یہاں پر میں گوگل ڈارکنگ کر رہا تھا اور گوگل ڈارکنگ کرنے کے وقت مجھے ایک اس طریقے کا یو آرل ملا یہ ایک پاتھ ہوگا اپرینٹائشپ اور ایک پی ڈی ایف تو یہاں پر دیکھو میں نے کئے ڈالا at the rate gmail.com تو جو پہلا لنک مجھے ملا وہ تو کسٹمر کے ارکا ہے مطلب کسٹمر جو ہیں وہ اپنے کوئریز وغیرہ اس ایمیل پر بھیج سکتے ہیں تو یہ تو پبلک ہی ہوگی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہاں پر مجھے کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملی جیسے father's name mother's name تو یہ تھوڑا interesting لگ رہا تھا اور پورے پیچ پر صرف یہی ایک یو آرل تھا اس طریقے کا باقی کوئی ہمارے کام کا نہیں تھا جب میں نے اس کو open کیا تو یہ دیکھو اس نے مجھے کہیں اور ہی redirect کر دیا wp content uploads اور یہ pdf ٹھیک ہے لیکن ہم نے open کیا کیا تھا apprentice ship اس نے مجھے redirect کر دیا wp content والے path پہ اور یہاں پر مجھے ایک کا cv مل گیا جو شاید وہ وقتی ہے جو apprenticeship کے لیے apply کر رہا ہوگا تو یہاں پر اس کی personal email اور ساری details phone number وغیرہ یہاں پر دیکھ گیا لیکن دکھت یہ تھی کہ میں اس کو report نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ صرف ایک ہی cv تھا اور یہاں پر اور cv نہیں تھے بس دو ہی تین پیس تھے اور ان میں سے بس یہ کی ورل تھا تو مجھے کسی طریقے سے کم سے کم نہیں تو 10 سے 20 تو cv چاہیے تھے اگر میں صحیح سے report کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کی p3 تو کم سے کم مارک ہو تو دوسرا کام میں نے یہ کیا کی github پر دیکھا وہاں پر کچھ ملا نہیں پھر میں نے ویبیک مشین میں دیکھا اور ویبیک مشین سے پہلے میں نے یہ سوچا کی اگر یہ directory ہوگی تو میں نے یہ pdf ہٹا دی کہ directory اگر accessible ہے تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ دیکھ گیا access denied دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ ویبیک مشین میں اس کو دیکھا تو کوئی بھی url index نہیں ہوئے تھے تو یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اب جب directory boot forcing کی بات آئی تھی تو میں directory boot forcing جب کرنے لگا تو مجھے یہاں پر کچھ اس طریقے کی url دیکھیں عام طور پر جب 301 redirect دیکھتا ہے zero byte کا مطلب کوئی بھی data نہیں ہے مطلب clean exam blank page تو میں اس کو open نہیں کرتا ہوں پر پھر بھی پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آیا میں نے سوچا کہ چلو پہلے url کو ایک بار open کر کے دیکھ لیتے ہیں اور جیسے میں نے اس کو open کیا تو مجھے ایک اور cv کھلا ہوا مل گیا بات بھائی تھا wp content uploads بس یہاں پر یہ دیکھو 2022 ہے اور یہاں پر 2021 ہے تو یہ والی چیزیں چینج ہو رہی تھیں اب یہاں پر مجھے دوسرے بیکتی کا مل گیا تھا ہے personal details وغیرہ address وغیرہ اور میں نے جب ایک ایک کر کے سب کو open کیا تو سب ہی open ہو گئے یہ دیکھو پات میں 01 ہے تو یہ ہو گیا 01.pdf ایسے 0000.pdf تو اس سے مجھے یہ پتہ لگا آپ کی بار کہ اگر redirect ہے zero byte کا data ہے تو ہمیں open کر کے دیکھ لینا چاہیے اگر کوئی document ہے تو وہ پہلے zero byte یہاں پر دکھائے گا لیکن open کرنے کے بعد وہ اس طرح سے open ہو سکتا تو میں نے اس کو report کیا p3 اور اسی directory boot forcing میں ایک اور directory open ملی وہ تھی یہ view invoices اور اس میں customer بغیرہ کے company کے سارے invoices مجھے یہاں پر publicly available مل کر یہ دیکھو یہ pdf اور directories اس کا مطلب اس کے اندر اور invoices تھیں میں نے اس کو p2 کی ترہ report کیا لیکن company نے اس کو upgrade کر پی ون trace کیا تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے تو اس طریقے سے مجھے accidentally discovery ہوئی میں اس open نہیں کرتا تھا پھر پھر بھی میں نے کیا تو اگر آپ directive ریوٹ ریوٹ فورسنگ نہیں کرتے تو آپ بھی کرنا چاہئے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں